بھٹی صاحب حج کے بعد آپ واپس آئیں بڑی دعائیں کر کے آئیں لگتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول بھی ہو گئی ہیں تو سب سے پہلے آپ کا میں جاننا چاہتی ہوں کہ کل جو ہوا پی ٹی آئی کی جیت آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے میڈم شیخ میں نے تو دعا نہیں کی لیکن جو بھی پاکستانی ملا یقین کریں سو میں سے نوے فیصد یہی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کرے چوروں سے ڈاکوں سے لٹیروں سے جان چھوٹے اللہ کرے ہمارا کپتان اور عمران واپس آئے یہ سب کہہ رہے تھے جہاں جہاں بھی گئے دوسری بات یہاں بات ہے کہ عمران خان صاحب کو مبارک عمران خان کو مبارک پورے پاکستان کو مبارک اور مسلم لیگ نون کو مبارک میں ضرور دینا چاہوں گا جنہوں نے کھلے دل سے ہار مانی ورنہ یہاں کون ہار تسلیم کرتا ہے کون شکست مانتا ہے اور کاش اس ہار کے بعد اتنی ہو جاتے کہ دکھاوے کے طور پر شہباز شیف حکومت سے نہیں جانا تو حکومت سے چاہیے تھا لیکن حکومت سے نہیں پارٹی عوضے سے مصطفی ہو جاتے مریم نواز مصطفی ہو جاتی حمزہ شہباز مصطفی ہو جاتے نکلی نکلی لندن بھیج دیتے اسطیفے وہاں سے پھر آتا کہ نہیں آپ کانٹینیو کریں آپ کی بڑی قربانی ہیں دوسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ یہ کیوں جائیں گے یہ آخری لمحے تک آخری سیکنڈ تک جائے رہیں گے زرداری صاحب کھوئے ملائی والی وزارتیں لے کے سائیڈ پہ ہیں مولانا صاحب دودھ ملائی والی وزارتیں لے کے سائیڈ پہ ہیں اور ان کا جو رولہ ہے وہ یہ ہے کہ آل بچاؤ ہے مال بچاؤ خال بچاؤ بے شرمی سے نیب ترامیم ہو گئی من مرضی کی لیکشن ترامیم ہو گئی پی ڈی ایم کے ہاتھ میں نہیں ہے نا ابھی نومبر تکری رہتی ہے ابھی نومبر تکری رہتی ہے پی ڈی آئی کی پوزیشن بڑی سٹرانگ ہو گئی اگر وہ چاہے تو پنجاب میں حکومت صدر پختونخواہ میں حکومت اپنی تحلیل کر دے وفاق میں گر جائے گی لیکن سر مجھے پہلے یہ بتائیں نا پہلے ذرا آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا ریکیپ کرتے ہیں آپ کے خیال میں کل جو ہوا پاکستان تحریکین صاحب کو اتنی بڑی فتح ملی ہے سر وہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں نون لیگ کے پی ڈی ایم کے سارے مل کے لڑے تھے آپ کو وجہ کیا لگتی ہے کہ خان صاحب کا بیانیاں غالب آیا ہے اس کی جیت ہوئی ہے یا جو ابھی فیصلے کیے ہیں پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کی حکومت نے اس کا خمیازہ بگتنا پڑا ہے نون لیگ کو پی ڈی ایم کو میڈم شیخ سب سے پہلے تو بلا شبہ امران خان کا بیانیاں امران خان کی مقبولیت امران خان جو کہہ رہے ہیں وہ بک رہا ہے وہ سنا جا رہا ہے وہ قبول کیا جا رہا ہے دوسری وجہ لوٹا کریسی لوٹوں کو پسند نہیں کیا حلقوں میں لوگوں نے اور جس طرح امران خان کو نکالا وہ پسند نہیں کیا گیا تیسری وجہ ہے کہ تین ماہ کی کارکردگی انڈاؤٹیبلی تین ماہ کی کارکردگی جو ان کی ان اہل تجربہ کار اور استادوں کی تھی وہ بھی ہے چوتھی وجہ ہے شہباز شریف حمزہ فیکٹر اوپر باپ نیچے بیٹا دونوں ملزم دونوں پر فرد جرم لگنی تھی یہ وجہ اور چوتھی وجہ ہے زرداری صاحب مولانا نواز شریف شہباز شریف کا اکٹھے ہو کر یعنی کوئی سینس نہیں بنتی کوئی منطق نہیں کوئی اصول نہیں کوئی اقلاقیات نہیں کہ تینوں اکٹھے ہو کر تینوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہہ چکے ہیں اس کا وہ وجہ ہے اور جو اس کے بعد آخری وجہ ہے وہ ہے جو پچھلے جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ تباہی پھیر دی بربادی پھیر دی پچھلے تین مہینوں میں تین آڈیوز کے سٹ کے علاوہ نہ کوئی مقدمہ نہ کوئی ایف آئی آر نہ کچھ تو وہ ساری کہانیاں وہ سب کچھ ایک طرف ہو گیا اور عمران خان نے لپیٹ دیا ان کو کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں گڑ میں گھر میں آ رہے ہیں یہ لوگ